بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے جی ویورز باکس کو ہم نے ان ریپ کر دی ہے تو اب چلتے ہیں باکس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس ڈیوائس کا کلر کونس ہے جی اس ڈیوائس کا جو اس باکس میں کلر اویلیبل ہے وہ بلیک کلر ہے ٹوٹل یہ ڈیوائس تین کلرز میں اویلیبل ہے تو اب ہم باکس کو کرتے ہیں اوپن ڈیوائس کو نکلتے ہیں باہر باکس کو ہم نے اوپن کر دیا جو سب سے اوپر پیکنگ میں ملے ہے جی وہ ہے اس فون کا ورنٹی کارڈ ایک سال کی اس فون کی ورنٹی ہے نوکیا کی اڈوانس ٹیلی کام کی طرف سے اور اس کے بعد ہے جی یہ ڈیوائس ڈیوائس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اس باکس میں اور ساتھ کیا کیا ہے جی یہ ساتھ یہ ایک ہینڈ فری اویلیبل ہے اس فون کے ساتھ اس کے بعد یہ ایک چارجر ہے نوکیا کا اس فون کے ساتھ یہ ایک چارجر ہے جیسے عام روٹین میں نوکیا کے چارجر کا ڈیزائن ہوتا ہے سیم اسی طرح یہ ایک نوکیا کا چارجر ساتھ ہے اور اس کے بعد یہ اس فون کے ساتھ ایک بیٹری اور کچھ ساتھ ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں جی بیٹری اس فون کی چیک کرتے ہیں کہ اس فون کی جو بیٹری کی کپیسٹی ہے وہ کتنی ہے جی بیٹری کی کپیسٹی جو ہے وہ ون تھاؤلین ٹونٹی ایم ایچ اس فون کی بیٹری کی کپیسٹی ہے حالانکہ یہ جو فون ہے ٹو پینٹ فور انچ میں اس فون کی پرائس بھی کافی زیادہ ہے جب ہم کمپیر کریں گے مارکٹ میں باقی فون کے ساتھ اس فون کی پرائس تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اس کی جو بیٹری کی کپیسٹی ہے وہ بہتی نارمل ہے بہت کم کپیسٹی میں بیٹری ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس فون کی جو لکت ہے وہ لکت کیسی ہے اس فون کی نوکیا کے یہ بیک سائیڈ ہے فون کی بیک سائیڈ بلکل میٹ میں لیکن نوکیا کا فون اگر میٹ میں بھی ہو تو کوالٹی میں بہتر ہوتا ہے فنچنگ نوکیا کے فون کی اچھی ہوتی ہے یہ کیمرہ ہے کیمرے کے ساتھ یہ فلیش لائٹ ہے یہاں پہ چارجر لگے گا اور یہاں پہ اس فون میں ہینڈ فری لگے گی اور یہ بیک سائیڈ ہے یہ ساری چاروں سائیڈوں سے فون آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ فون کیسا ہے بہت زیادہ سلم فون نہیں ہے بہرحال نارملی ہے حالانکہ جساں اس فون کی بیٹری کی کپیسٹی کم تھی اس حساب سے تو اس فون کو جو ہے وہ سلم ہونا چاہیے تھا لیکن یہ فون اتنا زیادہ سلم نہیں ہے بہرحال لائٹ ویٹ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بیٹری کی کپیسٹی کم ہے اس وجہ سے زیادہ فون وزنی نہیں لگے گا اٹھانے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی تو اب ہم نے اس فون کی جو ہے وہ بیک اتار دی ہے اس فون کے اندر جو آپ کی سمیں لگیں گی وہ کمپلیٹ سم آپ کو اس فون کے اندر لگانی پڑے گی ان کی فرانٹ سائیڈ ہے فرانٹ سائیڈ پیاری بنی ہوئی ہے جو کی پیڈ ہے کی پیڈ سیپریٹ نہیں ہے کی پیڈ اندر ہی دیا ہوا اکٹھا کی پیڈ بنا ہوا یہ اوپر والے جو بٹن ہیں جس میں پاور آف یا یس والے یا مینی والے بٹن ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ بٹن دیئے گئے ہیں باقی سارے جو بٹن جت ہیں بھی ہیں وہ کی پیڈ والے وہ سیپریٹ نہیں ہیں وہ اکٹھے بٹن ہیں پر فور انچ دیسپلی کے اندر یہ فون ہے اب مزید اس کی سپیسیفکیشن دیکھتے ہیں کہ اس فون کے اندر اور کیا کیا ہے دیسپلی کے بارے میں آپ کو بتا دیا وائرلیس ایف ایف ایم ریڈی ہے کیمرہ ہے فلیش وی جی ہے اس کا جو ٹاک ٹائم ہے یا سٹینڈ بائی ٹائم ہے وہ 23.4 ڈیز ہے اور ٹاک ٹائم جو ہے وہ 19.4 آرز اس کا ٹاک ٹائم ہے ویڈیو کیمرہ اس فون کے اندر ہے گیم سنیک والی اس فون کے اندر اویلیبل ہے میمری کارڈ جو یہ فون سپورٹ کرے گا وہ 32 جی بی تک یہ فون میمری کارڈ کو سپورٹ کرے گا اور اس کے بعد بلوٹوٹ وغیرہ اس فون کے اندر ہے کنٹیکٹ ٹرانسفر ہے ٹارچ لائٹ وغیرہ یہ چیزیں اس فون کے اندر ہیں دی گئے ہیں ہوئی ڹرج بھی ہے ہوئی ٹیزی لائٹ بھی ہے پانیوں بیäll اس فون کی سپیسیکشن کا ریویو کرتے ہیں اور اس فون کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ فونں کیسا ہے اورنڈ کی آپ کو اس فون کی ابھی پرائس بھی ποٹایاں گے کہ اس فون کی پرائس کیا ہے تو سب سے پہلے اس فون کے جو ہے وہ کنٹیکٹ وغیرہ چیک کٹے ہیں کہ اس فون کے جو کنٹیکٹس ہیں ان میں کتنی سپیس ہے اس فون کے اندر ہیں آٹھ سو چیک تاکیکت آپ کے اندر سے سیغیل کرتے ہیں کیمرہ اس فون کا چیک کرتے ہیں کیمرہ کیسا ہے اس فون کا جی کیمرہ جو ہے یہ اس میں کیمرے میں بھی جب ہم نے کیمرہ آن کیا تو کیمرے میں لکھا رہا ہے پلیز انسٹ میمری کارڈ میمری کارڈ اگر آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو دین آپ کو پکچر وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ اس کیمرے سے سیو کر سکتے ہیں ادر وائز نہیں ہے چیک کریں آپ میں نے یہ پکچر لینے کی کوشش کی ہے لیکن فوٹو ویل ناٹ بھی سیو کیونکہ اس فون کے اندر سپیس نہیں ہے یہ اس فون کی ٹارچ لائٹ ہے جی ٹارچ لائٹ وہی بیک سائیڈ پہ ہے وہ فلیش لائٹ کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ٹارچ لائٹ کے طور پہ بھی اس فون کی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں یہ کیلنڈر کی اپشن دی گئی ہے کیلنڈر کی اپشن بھی آج کر آل موسٹ ہر فون کے اندر بھی گئی ہے ایف ایم ریڈیو کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ جی اس کا جو ایف ایم ریڈیو ہے وہ وائرلس ایف ایم ریڈیو بتایا گیا جی ایف ایم جو ہے اس کا وائرلیس ایف ایم اس فون کا ہے وائرلیس ایف ایم اس فون کا ہے وائرلیس وغیرہ بھی اچھا ہے اس فون کا ایف ایم جو ہے وہ ٹھیک کلیر چل رہا ہے یہ ون ففٹی اس کی ہم نے انباکسن دیا اس فون کے اندر کچھ خاص نیا نہیں ہے نہ کوئی خاص نیا فیچرز ہیں وگر مارکیٹ میں آپ کمپیر کریں تو اس فون سے بیٹر بہت زیادہ بیسٹ فون مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جن کے اندر جو ہے بہت سارے فیچرز بھی ہیں بیٹری بھی بڑی ہے اور پرائس بھی بڑی ریزنیبل ہے اس فون کی ابھی پرائس کی بات کرتے ہیں اس فون کی جو بھی پرائس ہے 2.4 انچ ڈسپلی میں 5600 روپے اس فون کی پرائس ہے اور اسی طرح اگر دوسری کمپنیز کے ساتھ کمپیر کریں گے تو ان کی جو پرائس ہے وہ کافی کام ہے تین ہزار بتیسہ کے رونڈ آباؤٹ ہے بیٹریز بھی بڑی ہیں اور کچھ ایکسٹرا فیچرز بھی ان کے اندر ڈالے گئے ہیں جو آج کل کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ فیچرز بھی ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے نوکیا 150 کی انباکسنگ کی اور اس کا کمپلیٹ ریویو کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اللہ حافظ